ہریپور ڈسٹرکٹ جو ہے خیبر پختون خواہ کا سر اس میں ترقی ہونے لیے فوج جو ہے وہاں پہ چار ہزار کنال زمین اکوائر کر رہی ہے کل گلسپی صاحب نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا جو کیمپ لگا رہا اس میں بلا لیا تھا اشتر مدیم کو وہ ہے ویری نیس یہ جارا پیپ ٹاک واہ یورپین کوئی ایتلیٹ نہیں جس کو کوئی پاکستانی نہ جانتا ہو ایسی اولمپکس پہ ہماری گرفت آ جائے گی پلسکو سسٹم سے چوہتر کروڑ یونٹس بجدی غائب عربوں کا نقصان سلام علیکم مصبت چوہ میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصل نظامی میرے ساتھ ہیں حریف تاب شوکو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل اکو شائب جی کے سر کیسے ہیں سر زبردست ہیں سیٹرڈے انجوائز لے رہے ہیں مزے ہیں اور لوگ ہم سے زیادہ انجوائز لے رہے ہوں گے جو چھوٹی کر رہے ہیں ہا سر چھوٹی والے لوگ جو ہے سر ان کو اپنی جتنی خوش قسمت ہے وہ اس چیز کا احساس بھی کرنا چاہیے اور یہ سمبزنا چاہیے کہ ہم چھوٹی نہیں کر رہے تاکہ آپ چھوٹی کر سکیں تو یہ ہم کرتے دیں گے جب تک پیار عطا رہے گا پیار میں کمی آئے گا نہیں کریں گے اور پیار آپ کو بتا ہے کہ پیٹرنیج ثابت کرتی ہے کہ پیار کیلے سر شروع کرتے ہیں خبروں کے سلسلے سے پلیز اولیمپکس ختم ہو گئے ہیں کلوزنگ سیرمنی بڑی زبردست انہوں نے کی جس میں کیونکہ اب یو ایس اے میں ہو رہے ہیں تو ٹام کروز نے چھلانگ مار دی بنجی جمپ کر کے پھر اس نے مرسیکل چلائی فرانس میں پھر جہاز میں گیا پھر اوبیسی ہالی ووڈ جو سائن ہے اس کے اوپر اس نے جھنڈا لگایا یا ایسا کچھ تھا تو مطلب کلوزنگ سیرمنی ہو گئی اولیمپکس اب ایل اے میں ہوں گے دو ہزار اٹھائیس میں تو سر ایک دو خبریں اولیمپکس کی حد تک ہمارے پاس اور اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں ہم نہیں کریں ایک تو سر یہ کہ دونی تین چار سپورٹس ایڈ ہوئی ہیں اولیمپکس میں ایک لکروس ایڈ ہو گئی ہے اور فوٹبال کی ایک ویرییشن ہے وہ ایڈ ہوئی ہے لیکن کرکٹ بطور ٹی ٹوینٹی فارمیٹ ایڈ ہو گئی اولیمپکس میں اگلے سال یہ شاید تھی یا نہیں تھی سکوش بھی کھیلی جائے گی دو ہزار اٹھائیس میں ایل اے میں اور یہ بہترین چیز ہے دو بڑی دنیا کی زبردست سپورٹس ہیں یہ کرکٹ تو ہمارے دل کے بہت قریب ہے لیکن اب چونکہ ایڈ ہوئی اولیمپکس میں دیکھا ہے کہ اتنا بندہ ان کو دیکھتا ہے اگر صرف ہمیں اور انڈیا میں ملالے تو پیسے تو پورے وہیں ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انگلینڈ ایڈ آسٹریلیا وغیرہ اتنے ملک اب آگئیں اس کے اندر تو وہ کھیلنے کے ظاہر ہے یو ایس بی کیونکہ کھیلتا ہے اور یو ایس اے میں اولیمپکس ہیں تو انہوں نے کہا اچھا موقع ہے کہ یو ایس بی ریپریزنٹ کر لے اس کے اندر مدل ملک کے بہت جائش رہ گئی ہے تو وہ کر لیں ویسے ہمارے ساتھ میں چود اچھا میڈل لے ہی جائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سکوش سر آپ کو پتہ ہے میں بڑا فنیٹک سکوش کا پلیئر پلیئر تو خیر میں چھوڑی بھی کافی دیر ہوگی لیکن میں نے بہت سکوش کھیلی اور ملک خیال میں اسی طف سپورٹ نہیں ہے فیزیکلی بہت طف سپورٹ اور دنیا میں اب اس کا جو راج کرتے ہیں ملک اس کی اوپر وہ ایجپٹ ہے یوکے بھی اچھے پلیئرز نکالتا ہے پاکستان بھی اب آہستہ آہستہ تھوڑا کم بیک مار رہے سکوش کے اندر اور ہمارے جونئر لیول کے سکوش پلیئرز نہیں ہیں وہ بڑی انہیں دھومدام بچائی بھی ہے دنیا میں یہ بڑا اچھا لگا مجھے کہ اولیمپک کمیٹی نے شاید یہ ایک لرنرنگ اولیمپکس تھے ان کے لیے کہ اسکیوز می کہ آیا اتنے پیسے خرچنے کے بعد کوئی فائدہ ہوتا ہے اس سے یا نہیں ہوتا پرائز منی بھی دینا شروع کر دیا ہے اس سال سے شروع کی ہے اگلے دفعہ سلور اور براؤنز کوئی ویلم کو بھی ملا کرے گا تو آئیتلیٹس بھی موٹیویٹیڈ رہیں گے پلاس ہمارے لیے تو اگلے اولیمپکس اتنا ہی انٹرسٹ ہیں گے کیونکہ ایک تچھ نے کرکٹ آگی سکوش آگی انشاءاللہ والی بول اور ہاکی ہمارے بوئیز پہنچیں گے بوئیز ان گرلز ہوپفلی اور سکوش میں بھی میں چاہوں گا پہنچیں اور عبیسلی کرکٹ تو ہے اور جیولین تو ہے اور سر میں عبیسلی جیولین تو اب نے بات ہی نہیں کرنی سر وہ کر لی ہے سر اس میں ایک ہی نشست میں جو کرنا تھا بندے نے کر دیا وہ کچھ نہ بھی کرے تو کوئی لیکن عبیسلی سر وہ جائے گا کیوں نہیں جائے گا یہ زبردست آپ نے اس کو سم اپ کر دیا لیکن میں جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس خبر میں وہ جو ایک والٹ والے کو ایک آخر آئی ہے سر جو پول والٹر ہے سر وہ اصل میں پول والٹر ہے سر اس کا وہ فرنچ ایک شخص ہیں وہ اور ان کا سر بیسکلی ہوا ایسے تھا کہ وہ پول والٹنگ کر رہے تھے اور میں اس کو کس طرح سر ایکسپلین کرتا ہوں میں پول والٹ ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ ایک لمبے سے پول کے ساتھ اپنے آپ کو لانچ کرتے ہیں اور ایک سرٹن ہائٹ کی اوپر ڈنڈا یوں لگا ہوتا ہے یہ ورٹیکل ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں وہ ہوریزونٹل ہوتا ہے تو آپ نے اس سے چھال مار کے واپس نیچے لینڈ کرنا ہوتا ہے اس کو ٹپ آور نہیں کرنا ہوتا تو سر وہ کلیر کر گئی ہے سارا کچھ لیکن ان کا جو اپنا پول ہے وہ اس ہوریزونٹل سٹک کو لگ کے نا تو وہ گر گیا تو وہ نہیں جیت پائے اس کے اندر کوئی اس طرح سے ڈیکوریٹس نہیں کر پائے اپنے آپ کو ویسے انہوں نے جو چیز ان مناظر سے حاصل کی اس کے لیے بہت دیگر جو گروپس ہیں ان کے اندر ان کی عزت بڑھ گی البتہ سے جو ایک کمپنی ہے وہ بھی ایک ایڈلٹ فلم کمپنی ہے انہوں نے کہا ہے آپ کو ڈھائی لاکھ ڈالر دیتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کچھ فلمشن میں شوٹ کر لیں کیونکہ آپ کی کیا کہنا چاہیے آپ کا پیکیج بڑا زبردست ہے یہ بات ہوئی سر مطلب اگر وہ گولڈ میڈل لے جاتا تو پچاس ڈالر تھے اور پچاس ڈالر شاید اس کے پہنتیس ڈالر ہی ہیں پچاس ڈالر اس کو واپس جاتا تو اس کا ملک دے جاتا تو ٹوٹل بڑی حد لاکھ ڈالر بن جاتا سر دیٹ کر لیں سر دیٹ کر لیں تو یہاں انس کو سیدھا سیدھا پہلا کانٹریکٹ ڈائی کھا آج لگے میں ڈائی کھلی میرے خیال میں کافی کام کروائیں گے سر دوسرا اس میں ایک اور چیز آپ کو شاید آپ نے سنی ہو کہ اس دفعہ بہت سارے ایتھلیٹس جو ہیں انہوں نے یا تو کیا ہے یا سوچا ہے کہ وہ only fans پہ اکاونٹ بنا لیں اچھا کیونکہ ظاہرہ سے ایتھلیٹس جو ہے یہ ایک مہنگا شوق ہے میں لب آپ نے جو ہے وہ ٹریننگ کرنی ہے آپ کی ڈائیٹ آپ کے دنیا کے بہترین جیمز اور 9 to 5 تو ہے نہیں پیسے تو سیلری ریگلر تو ہے نہیں پیسے تو آپ نے سورس آف انکم بنانی بلکل اور مسئلہ یہ ہے کہ ایتھلیٹس کو ایک ایچ تو ہے کہ ان کی فزیک جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اس فزیک کے لئے پیسے خرچنا چاہتے ہیں تو بہت سارے ایتھلیٹس جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اونلی فینس پر آ جائے تو یہ بھی ایک جدت ہوگی اور ابھی تو ہوتے نہیں کہ آپ اولمپکس لگتی ہیں پاکستانی خاص طور پر کیونکہ ہم تو کرکٹ وغیرہ کے لاوہ زیادہ کوئی سپورٹ دیکھتے نہیں تو ہمیں کوئی نظر آتا ہے یا نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اے کون ہے گوگل کرو کس ملک دی کی کردی پر اسی فلانا کی پچھے ریکارڈ کی آپ سوچیں کہ اب سے جو ایتلیٹ آ رہا ہے سبسکرائب کیتا ہے سب کو جانتی سر یورپین کوئی ایتلیٹ نہیں جس کو کوئی پاکستانی نہ جانتا ہو ایسی اولمپکس پہ ہماری گرفت آج گی سر ایک تو ہماری گرفت آج گی پھر سر آپ کے وہ ایک تو آپ کسی ایکٹر یا ایکٹرس کو آپ دیکھتے ہیں ان کی نیچر انوائرمنٹ کہ وہ ایک فلم میں آ رہے ہیں یہ وہ پھر آپ چھتی تھی کہ وہ اپنے کلب سے نکلیں ہیں رات کو یا کسی ریزورٹ بھی گئے میں ویکیشن کا بڑا ہوتا ہے تو سر یہ کتنا زبردست ہوگا کہ جو اولمپکس والی چیز ہوگی وہ ان کی آفت کیمرہ چیزیں ہوں گی ہم ان کو دیکھیں گے یار اس کو تم اس طرح کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے کہا اچھا یہ بھاگتا ہی بڑا اچھا ہے یہ تو زبردست پول وارٹر ہے خاتون جو ہے یہ جاملے کتنا اچھا پھینکتی ہے وولی بول سر کتنا اچھا کھرتی ہے تو یہ ہمارے لیے یہ پپرادزی ایفیکٹ ہمارا جو ہے ریورس میں چلے گا واہ واہ سر بے ترین نے سب یہ میں بھی ہے رہا تو دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی سر ان کو only fans پہ بھی آئیں سر بے ترین ہے یہ اور اس نے کوئی فیصلہ نہیں زائر ہے سر ایک سیریس ایتلیٹ ہے یہ تو چاہے نے اس کو offer کر دی گئی انہوں نے کچھ دیکھا ہی ہوگا تو offer کی اس کو اور اب آگے ہیں مجھے نہیں پتا اس نے accept کیا ہے نہیں کیا زائر سر brush off کر دی ہوگا مطلب وہ professional athlete ہے وہ شہد لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ جا کر میں اگلے والے میں نہیں کر پایا اس طرح پول والٹنگ صحیح طرح سے تو پھر یہ offer ہے تو صحیح نصر تو اس نے اپنا اثر میں صرف future کر لیا ہے literally something to fall back on اس نے کر لی ہے اس کا plan بھی ہے plan بھی ہے اس کے پاس یہ رہی سر olympics کی حد تک کرکٹ اور squash کی ویسے میں بہت excited ہو چکا ہوں بڑا مزا ہے صرف سر squash کی ویسے مجھے تو اب ہوئی کور مسئلہ ہو گیا کہ اب olympics میں آگئی تو پتہ نہیں پاکستان qualify کر سکے کہ نہیں مجھے مجھے بہت ڈہر رہا ہے qualify تو شاید کر جائیں لیکن صرف ایک اور avenue کھل کے disappointment کہ پہلے ورلڈ کپوں اور سیریز میں ہم پارک ہو جاتے ہمیں آتے ہیں اب olympics میں اگر شرمناک قسم کی چیز کرنی پڑ جائے لیکن صرف time دیکھیں کتنا آل ہے کہ ہم olympics میں جا رہے ہیں 2028 میں اور ایک olympian بیٹھ ہے آپ کے پاس لیکن آپ کی سپورٹ کا نہیں ہے وہ اس نے اپنی میں کر گیا تو سر motivation کتنی سر انہوں نے کل گلسپی صاحب نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا جو کیمپ لگا اس میں بلا لیا تھا پیپ ٹاک بہت بڑی بات اور سر وہ پیپ ٹاک سر اس کے سر ہر لبز کو چناؤ کر رکھے لے جانے اس کا ہر شمد نور ہے اور دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں باقی سر لیسکو کی دو خبرے ہمارے پاس ہیں پہلی خبر سسٹم سے چوہتر کروڑ یونٹس بجدی غائب عربوں کا نقصان اور دوسری ہے کہ مزید سارفین کو انتیس عرب کا ریلیف ایک طرف ریلیف ہو رہا ہے سر مزے آ رہی سر یہ لٹرلی اخبار میں اوپر نیچے تھی خبر کیا کروں تجزیہ سر کچھ خبریں ایسی ہوتی جو تجزیہ مانگتے نہیں یہ مصبت بات اس کے اندر انگل ہی مصبت ہے کہ اب چوہتر کروڑ یونٹ غائب ہو گئے کدھر گئے صرف لیسکو مصبت کدھر رہے ہیں چھوٹی چلے گئے تھائی لینڈ بیٹھے پتا چلے نا کہاں گئے ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں اور لیکن ہم ریلیف دی لگے بہت بڑی بات ہے سر میں آپ بتا رہا ہوں یہ سارے مسئلے کا حل وہ ایک بندہ ہے جس ہم ذکر کرتے جو لیسکو کا کاؤنٹ ہے جو ان کی بیسمن میں بیٹھا ہے سر اس بندے کو ملنا ہے کسی سر اس کو بلانا ہے سر وہ جو کتاب تیار کرتا ہے سر وہ بندہ ہے نا وہ ایک اچیور ہے اس کو ملنا ہے بس اس کو کوش کرتے نکال جس گار میں بیٹھا ہو ہے جس بک ہوتی ہیں جو میچوں پہ جہاں پہ جو پینسل پکڑ بیٹھا ہوتی اس نے میچ سے پہلے ایک ٹیم پہ پیسے رکھ کر دیتی ہے اس کے بعد پینسل اس لئے آپ کو دو چار چار پیسے کا اور ریٹ ہر وقت بدل رہا ہے سو اسی طرح آپ کبھی کریکٹ کرانے گئے ہیں اپنا بل لیسکو کا تو آپ بل لے کر جاتے ہیں جو کمپیوٹرائز رہا کچھ ہے وہ جب کریکشن کرتے تو ایک بندہ لال پینسے کو آٹھ دس چیزیں لکھے تو ایک ڈجٹ بنا سناکت اس کو یوں کٹا لگا دیتے تو وہ آپ نے جمع کرا رہا رہا ہے سر کام پینسل پہ ہوتا ہے پڑھنے کو ملتی اس کا مطلب سر یقینا یہاں پہ ابھی تک کام ایسے ہی ہو رہا ہے کوئی اس کے اندر فارمالیٹی نہیں آئی ورنہ اس کے اوپر کان کھڑے ہو جاتے سارے اپنی گورنمنٹ کدھر نوٹس سو موٹوس کھائیں سر اب کیا ہوتا ہے سر پڑھا مارے اور باقی سر اوپر بلیک تو ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہم اس کے اوپر باقی آپ خبروں کا سلسل آگے سے دیکھ چلتے سر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کرنا چاہتے ہیں سر برازیل والی بار برازیل میں یہ ہوا بیوٹی پیجنٹ بیوٹی پیجنٹ بیوٹی پیجنٹ کے اندر برازیل کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ مطلب کہ فورت بیوٹی خاتون ان کو کہا گیا اس کے اوپر اور ان کے والد صاحب کو یہ خبر یہ حضم نہیں ہوا انہوں نے تسلیم نہیں کیا نہ تسلیم کرتے وہ ججز کے پاس گئے سر انہوں نے اپنا موضہ نکال لیا کہ لو جی ہم بتاؤ کیا کر رہے سر ججز پر انہوں نے کوئی تشدد کر رہے کوشش کی گولیاں چلائی ہیں اور اس کے بعد سیکیورٹی نے آکے ان کو گولیاں ماری ہیں تو سمجھ نہیں آری اس میں ہم حس نہیں رہے یہ سنجیدہ اور رنجیدہ خبر ہے لیکن بارحال اس پر فلم بن سکتی ہے اور میرے خیال میں کہ یہ اس طرح کے واقعات ہیں نا مصبت پہلو اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر بیوٹی پیجنٹس ختم کر دینے چاہیے سر کیونکہ بات ہے کہ اس کو تو اپنی بیٹی سب سے پیاری لگتی تو یہ بیوڑڈر پہ دیکھ رہا تھا کہ کسی بندے نے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے تھی بندہ تو لوگ کہتے آپ دیکھ رہے تو خوبصورت نہیں لگ رہا تو اس کی انر بیوٹی میں جائیں تو وہ کہتے ہماری آنکھیں ایکسر مشین نہیں جو ہمیں سامنے نظر آرہ رہے ہم نے نہیں یہ بہت ایک تشویش ناک بات ابھی تو پاکستانی بھی جا رہی میں اس یونیفرس میں جی جی بلکل پشنی دفعہ بھی شاید حصہ لیا تھا انہوں نے اور اس دفعہ کوئی اور ہیں جو کہ جا رہی ہیں تو میں ظاہر اگر وہ حصہ لے رہی ہیں تو good luck to her لیکن یہ کام نہیں ٹھیک سر باقی سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں سر لہور ائرپورٹ کے سر میکا منصوبے کے دیزائن غلط اور کام کو روک دیا گیا سر یہ بڑی خطرناک خبر ہے لہور ائرپورٹ کی ٹرمنل کی ایکسٹینشن جو تھی وہ سر ٹھیکے دار کو پیسے بھی مل گئے تھے کام شروع ہونے لگا تھا تو ایک میک میں کہا سیول ایویشن نے بیسکلی کہ جی یہ اس کا تو ڈیزائن ہی غلط ہے مسئلہ اس میں یہ ڈیزائن غلط بن جاتے ہوتے ہیں اور غلط ڈیزائن اور تیسرا وہ ٹھیکے دار اس کو پیسے مل چکی ٹھیکے دار کو پیسے دے دیں آپ تو پھر آپ کچھ کار تو نہیں سکتے نا آپ جو بھی ہوں سر وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ یہاں پہ فلوڈ ڈیزائن پہ پوری چیز بن جاتی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے اور مشکل ہو جاتی ہے جیسے کہ جیل روڈ والا انڈر پاس آپ کو بتائیں کہ پوری نیئر پہ جتنی انڈر پاس ہیں وہ ایک طرف ہیں جیل روڈ والا پھر پٹھی طرف ہے تو اس طرح ہو جاتا ہوتا ہے تو پھر اب ہر دو چار سال بعد ان کو خیال آتا ہے کہ وہ پٹ کے دوبارہ نہ بنا دیں جس پہ ہماری روح مزید کانپ جاتی ہے کہ نہیں پھر ان جائے جیو جی چلنگ چلنگ پوٹ کے لات بناو تو یہ ان کو کم از کم پہلے خیال آگیا ہے باقی جو انہوں نے دے دی ہیں پیسے اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب تک بیزائن ٹھیک ہوگا تب تک بجٹی چینج ہو گیا ہوگا تو پھر وہ ٹھیکے دار یہ ہی کہے گا کہ اب مجھے اتنے پیسے اور دیں چھپی سرب کا پروجیکٹ ہے کیوں بنا رہے ہیں ایسے یہ نیا ٹرمنل لاہور ائرپورٹ میں کیا ضرورت ہے اب سر کاری دیں بڑا تھوڑا سا ایکسٹینڈ کاری دیں بہت چھوٹا ہے سر یہ شرمندگی ہے یہ ائرپورٹ نہیں سر سب سے سب سے انٹرسٹنگ چیز جو لاہور ائرپورٹ کیا نا کہ وہ اصل میں ڈزائن ہوا تھا فور ٹو فلائٹس اٹھا ٹائم جاتے ہوئے نہیں آتے ہوئے خاص طور پر اور جاتے ہوئے تو سر بندہ نکلی جاتا ہے مطلب جتنے بھی فلائٹیں ہو بندہ پہنچ جاتا ہے جاتے ہوئے ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے سر واپس آتے ہوئے تو بندہ ویسی ہوتی ہے کتے آگیا میں اور دوسرا سر اگر دو سے تین فلائٹیں زیادہ ہو جائے نا سر وہاں پہ جو سین ہوتا ہے نا پھر اور بیگیج کلیم اور ہسل بسل اور پھر وہ کسٹم والے کھڑے ہیں اپنے چکروں میں بیگیج والے اپنے چکروں میں کولی کھڑے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں پھر وہ پاسپورٹ والے بھی ایک دوسرے میں ان کو ٹرسٹ فیکٹر زیرو ہے ان کا وہ ایک سائن ایک تھپا لگاتا ہے دوسرا چیک کرتا ہے سر ایک کھچڑی ہے یہ سر اس کے علاوہ جو ایک رول ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو وہ بیلٹ ہوتی ہے سمان چیک کرنے والی وہ سر کیونکہ ساری بند کر کے ایک چلا نہیں ہوتی ہے یہ بھی ایک سین ہے نا کہ باقی بند کر دو ایک چلے گی ایک چلے گی اور وہ کھڑے ہو جائیں پیچھے ہاں اور یہ بلکلی اس طرح کچھ عرصے سے نا مجھے پیٹرول پمپ پہ بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر پیٹرول پمپ پہ رش ہو گیا ہے تو یہ جو آپ نے پچاس ٹرمینل لگائے میں کھولو ان کو چلا دو نہیں ایک ٹرمینل پہ مطبق ایک لین میں دو ٹرمینلز ہیں تو وہ سب سے آگے والے میں لگائیں گے وہ پیچھے والا نہیں چالوں کریں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لگا تو لیتے ہیں لیکن سٹاف اتنا نہیں رکھتے ہیں نا جتنا سٹاف ہوئے گا ان کے پاس شفٹ کا اس کے حساب سے وہ چلائیں گے ادھت بھی یہی ہوتا ہوگا سر میرا تو ایک اور خیال یہ ہے کہ سٹاف ہو بھی نا کیونکہ اکثر دو بندے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ مطبق وہ جب کریٹ کارڈ مشین والا آتے تو وہ دو اکٹھے ہی آ جاتی ہیں تو سٹاف بس ایک نام وہ ہے کہ دو اکٹھے نہیں کرنے کوئی کنفیوجن ہو جائے گی ملٹی ٹاسکنگ ہے کچھ غلط ہو جائے گا بس ایک ایک چلاو ہاں سر ایک چلا دوسرا سر یہ ہے کہ سعید سر جو میں آپ کو اس کی اصل تھیلی بتاتا ہوں سر کہ جس مشین پہ وہ آپ کی گاڑی لگوا رہے ہیں سر اس مشین کے بیک اینڈ پہ ان کی تھوڑی سی اس مشین کی ٹنکرنگ ہوئی ہوئی ہے دوسری باری وہ سچ مشین ہے سچائی والی مشین پہ آپ کو وہ نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ اس کے جو بل نکلنے وہ پکا پکا نکلنے اس میں جو آپ کے پیٹرول جانے اور اس کے اندر جو فرق رہنے وہ اس بندے کی سارا کچھ یہ ملک چال رہا ہے ایک پینسل میں سر بس ایسے ہی ہے یہ ہوگی سر خبریں میں آج جلدی جلدی آپ دیکھ رہا ہوں کہ میں ریپیڈ فائر کر رہا ہوں کیونکہ بہت چیزیں کٹھی ہوگی تھی تو سر یہ بھی کر لیتے ہیں کہ سر آپ کی جو ایک کافی شاپ ہے سر یہ زبردست ہو گیا کہ ایک اس کافی شاپ نے سٹار بکس کا آپشنز کمپنی کا نام ہے اور آپشنز کے نام نیشنل نے ان کو سو کر دی کہ آپ نے افیشلی ہم سے فرنچائز نہیں لی بھی آپ نام ملک میں آئی تھی کہ آپ سٹار بکس کرنا چیف فرنچائز ہی ہے اور نہ یہاں پہ فرنچائز دینے کی ثورٹی کوئی رکھتا ہے یہاں پہ تو انہوں نے خیر انہوں نے خود سر وہی جو چھپوا کے میرے خیال میں سٹار بکس دینا شروع کر دی لوگوں کو اور لوگوں کو میرے خیال میں ایک سٹار بکس کا وہ نانا کرتے ہوئے پندرہ سو روپیہ تو لے رہے ہوں گے تو انہوں نے سر نوٹس کر دی ان کو ہر جانے کا پہلے وہ فائیو ملین تھا پھر وہ کرتے کراتے سکس ملین ہو گیا یہ جگہ ہے سپریم کورٹ اور جو لیٹس خبر ہے یہ جون کی کہ سپریم کورٹ کے اندر ان کو جب ریلیف نہیں مل رہا تھا سوری اپنی دوسرے کورٹ سے نہیں مل رہا تھا سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے کیس چکے باہر پھینے دی اب ان کو آپشنز والوں کو ساٹھ لاکھ روپیہ جو ہے سٹاربکس انٹرنیشنل کو جمع کرانا پہ سر یہ بڑی مصبت خبر ہے اور اس پہ میں ساتھ پلگنگ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ہی جو ہے ہم سید علی رضا شاہ کے ساتھ ایک شو شروع ہو رہا ہے قانون فر آور سیز تو جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ بہت زیادہ دل چھوٹا نہ کریں وہ ریلیف لے سکتے ہیں پاکستانی قوانین سے تو وہ کیسے لیں گے وہ آپ اس شو میں دیکھیں گے بلکہ سر اور سر یہ اچھا ہے ہم اسی چیز میں سر کسی کو کسی کی بھی جو پروپٹی ہے نا وہ انٹیلیکچول پروپٹی ہو وہ فیزیکل پروپٹی ہو کچھ بھی ہو اس کو غیر ضروری طور پر استعمال کرنا اور غلط استعمال کرنا آپ نہیں ہیں یہاں پہ سٹار بکس ہے ہی نہیں یہاں پہ میرے خیال میں سٹار بکس جس دن آجے گی تو آپ اور میں جا کے ہم بھی کافی پیلیں گے لیکن جب تک نہیں ہے کسی کا آپ ٹریڈ مارک جو ہے وہ یوز نہیں کر سبتے کل کوئی یہاں کو سر دو لوگ بیٹھیں مصبت شوک کے نام سے شوشور کرنے ہمیں اچھا تو نہیں لگے گا نا یہ ہمارے ہیں ہم اس کے اندرے میند کرتے ہیں تو سر میند جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ یہ اس طرح جاتے ہیں لوگ ڈسہاٹ ہو جاتے ہیں نہیں کرنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے سر میں اس آتھ میں قوم کو مبارک بار دینا چاہوں گا سر خیر مبرک کیونکہ حریپور ڈسٹرکٹ جو ہے خیبر پختون خواہ کا سر اس میں ترقی ہونے لگی کیا ہوتا ہے سر فوج جو ہے وہاں پہ چار ہزار کنال زمین اکوائر کر رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جہاں پہ جاتے ہیں پھر وہاں پہ نہ ترقی ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی مبارک ہو سب لوگوں کو مبارک ہو سر بہت مبارک ہو اور سر وہاں پہ کیا بنانے چار کنال پہ گیس کرنا چاہتا ہو سر یہ انہوں نے ابھی نہیں بتایا ایگر کلچر پتہ نہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں ملٹری پرپرزز کے لیے لیکن یہ ہے کہ جس بھی چیز کے لیے ہوگا اس کی وجہ سے ایک اکانومی تو چل پڑے گی سر وہاں بہت بڑی بات ہے سر ویسے میں جاننا چاہتا تھا سر بڑی دیر سے کہ جس جب لاہور میں بھی چھونی ہے پنڈی میں بھی ہے تیگر آپ علاقوں میں چلے ہیں ہر جگہ چھونی بنی ہوئی ہے کیا سر اس کا ایک لیمٹیڈ آپ کو دیا جاتا ہے جب یہ ملک بنا تھا یا جب اس کے اندر جائیڈ کیا تھا کہ لاہور میں ادھر ہوگی چھونی تو ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی چھونی ادھری رہتی سٹریجک بھی ہوتی ہوگی نا سر سر میرے خیال میں تو ایکسٹینڈ بھی کر جاتی ہو اچھو جاتی ہے ایکسٹینڈ بھی کر جاتی ہے اور دوسری بیات ایک اور ہے کہ وہ تو کلاس ایک کٹیگرائز کر کے تو پروپٹی بعد میں کوئی بھی لی جا سکتی ہے تو وہ تو ملک کی ضرورت کے حساب سے ملک کو جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہے گی اس طرح سے اہیڈ ہوتی جائے گی سمید سر بلکہ بہترین اور باقی سر آپ کو پتہ ہے ہم تو ہماری آنٹ فورسز اور سب کے ہم ہمیشہ سات ہیں شانہ پہ شانہ ہم تو ریڈی ہیں یہ بھی سر ہم کہہ رہے ہیں ہم ریڈی ہیں مطلب ہمیں کو مندہ کہہ جی کہ آپ نے جیسے ہم نے پچھتے شو میں بھی آنے بڑا مشیو سر the killer's ایک بیڈ اس کا all these things ہے اس لئے لائن ہے کہتا ہے i've got soul but i'm not a soldier سر کتنی بڑی لائن ہے بہت بڑی بار سر میں بھی ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا سر ہمیں سول ہے سولجر ہم نہیں کہتے سول ضرور ہے کیا کہنے سر کیا آپ نے حرفے مطلب ہی آپ نے کلم توڑ دی آج سر باقی سر بہت بہت مبارک ہو سب کو آج کی تمام خبروں کے لئے میرے گیان میں اجازت لیتے ہیں ایک اپزوڈ میں پھر ملگات ہوئے گی بہت بس